موسیقی 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 کے اوپر پوری یہ کتاب لکھی ہوئی ہے اس کتاب میں سب کوئی دھائیسوں کے قریب چینیز ریسپیز ہیں بہترین ریسپیز ہیں اور اس کے علاوہ باقی چیزوں کی بے شمار ریسپیز ہیں اس کتاب میں یہ ٹوٹل چینیز کتاب ہے چینیز ریسپیز کی اور یہ میری جو ہے سپر ڈوپر ہٹ بک آپ یہ ریسپی بنائیے اس کی تصویر مجھے کھینج کے بھیجیے تو میں آپ کو انام کے طور پر اپنے دستخط شدہ سگنیچر والی یہ کتاب آپ کو میں توفے میں پیش کروں گی تو یہ ہوگی چیز اور ڈرم سٹکس بنانے کے لیے جو ریسپی ہے چار ڈرم سٹکس کی ہے یہ دیکھیں یہ ڈرم سٹکس ہیں تو ریسپیز بنانے کے لیے آپ نے ڈرم سٹکس لے لینی ہے اس طرح سے پکڑ کے آپ نے ان کو اوپر سے اس طرح سے یہ دیکھیں ایسے کٹ لینا ہے تیز چھوڑی کے ساتھ تو یہ جناب جی یہ ہو گیا یہ دیکھیں ان کو میں نے پہلے سے کر کے رکھ لیا تھا تاکہ ٹائم سیو ہو جائے یہ دیکھیں اس کو میں نے سارا اس طرح کر کے رکھ لیا تھا دھو کے ان کو خوش کر لیا ہوا تھا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ہم نے چار جو ڈرم سٹکس ہوں گی اس کے اوپر ایک ٹی سپون آپ نے اجینو موٹو چائنیز نمک جو ہے وہ لگانی ہے چونکہ میرے پاس ڈبل ہے تو اس لیے میں دو ٹی سپون لگا رہی ہوں آج کل اس کے بارے میں کافی کنٹروورسٹی چل رہی ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کوئی الرجی ہے کوئی اور اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے تو آپ بے شک اس کو اومیٹ کر دیں لیکن میں تو ڈالتی ہوں میں تو اتنے سال چائنہ رہ کے بھی استعمال کیا ہے اور اب بھی میں جب اپنے لیے بناتی ہے تو اس کو کر لیتی ہوں چار ڈرم سٹکس کے لیے دو ٹی سپون ہم نے سرکہ لینا ہے سفید یہ چونکہ میرے پاس ڈبل ہے اس لیے میں اس میں چار چمچ ڈالوں گی اور یہ چار چمچ میں نے سرکے کے ڈال دیئے اور ان کو آپ اچھی طرح سے اب میں نے آج گلاوز نہیں پہنے یہ جی ہم ان کو ایسے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے پندرہ منٹ کے لیے اور اتنی دیر میں ہم کیا کریں گے جی اب ہمیں چار ڈرم سٹکس کے لیے چاہیے آدھا کپ میدہ ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون سفید میریج پورڈر تھوڑی سی ہری میریچیں کٹی بھی ایک ٹی سپون سادھا نمک اور ایک ٹی سپون کون فلار اور ایک پیاس ٹھیک ہے اچھا جی یہ چونکہ میں ڈبل بنا رہی ہوں تو آپ دیکھئے کہ اب میں اس میں ایک کپ میدہ ڈال رہی ہوں دو ٹی سپون میں نے آلیڈی کون فلار کے جو ہے نا وہ اس میں ڈالے ہوئے ہیں اچھا جی یہ میرے پاس پیاس کٹنے کے لیے ایک بڑی زبردست سی چیز ہے یہ میں نے لی تھی آسٹیلیا سے ملبن سے کیمبل ٹاؤن جاتے ہوئے راستے میں بڑی خوبصورت دکانیں تھیں وہاں سے یہ میں نے پیاس کے لیے یہ لیا کٹر بڑا خوبصورت اس میں پیاس کٹتا ہے ٹھیک ہے سفید مرچ پاڈر یہ میں نے دو ٹی سپون ماپ کے ڈالے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہری مرچیں باری کٹی ہوئی ٹھیک ایک ٹی سپون نمک ڈالنا تھا لیکن چونکہ میں ڈبل بنا رہی ہوں اس لیے میں دو ٹی سپون راک سالٹ ڈالنا ہی ٹھیک ہو گیا اور اس میں چار ڈرم سٹکس بنانے کے لیے ہمیں ایک ڈا چاہیے لیکن چونکہ میں ڈبل بنا رہی ہوں اس لیے مجھے دو انڈوں کی ضرورت پڑے گی یہ اب میرا حالے میں کھڑی ہو جاؤں زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے گی یہ جناب جی دوسرا انڈا بھی آ گیا اب اس کو ہم کرتے ہیں مکس چار ڈرم سٹکس کے لیے آدھی پیالی میڈا ایک ٹی سپون کون فلار ایک پیاز باری کٹا ہوا چورا شدہ چند ہری میرچیں ایک ٹی سپون سفید میرچ ایک ٹی سپون نمک یہ آپ نے ساری اس میں ڈال دیں اس کو آپ نے کیا مکس اور اس کے بعد آپ نے میرا خیال ہے اس کو میں اس میں ڈالوں کیونکہ یہ برطن چھوٹا ہے اور اس میں میں اچھی طرح مکس نہیں کر پاؤں گی ٹھیک یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو اب ہم مکس کرتے ہیں اچھا جی اب آپ نے ایک ایک ڈرم سٹک کو پکڑنا ہے یہ میدہ آپ نے لینا ہے اور آپ نے اپنی انگلیوں کو تھوڑا پانی لگانا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے اس طرح سے آپ نے بلکل اسی طرح سے لگ کی شیپ میں بنا دینا ہے ٹھیک جی تو ناظرین ساری کی ساری ڈرم سٹک کے اوپر جتنا بھی میں نے یہ بنایا تھا بیٹر مرکب وہ سارے کا سارا لگا لیا میں نے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس کو کچھ دیر اسی طرح رکھے رکھنا ہے تاکہ اچھی طرح سیٹ ہو جائیں ٹھیک ہے تو اس کے بات اب ہم کریں گے کچھ دیر ریسٹ کے بات اس کو فرائنگ کا کام کڑائی کو میں نے چولے کے اوپر رکھا ہوا ہے تیل گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈالتے ہیں یہ اپنی ڈرم سٹکس ٹھیک فرائنگ کا کام کر لیں اچھا ایک چیز بتاؤں کہ جو ڈی فرائر ہوتا ہے اس میں یہ بہت اچھی بنتی ہے ایک تو گل بہت اچھی جاتی ہے دوسری اس کو جب ڈی فرائر کو ڈھک دیتے ہیں تو اس کے اندر یہ بڑی زبردست اندر تک یہ پک جاتی ہے اچھا جی ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں اس کو کچھ دیر رکھے رکھنے کے بعد جب یہ اٹھر جائیں سیٹ ہو جائیں پھر آپ ان کو ہاتھ سے پکڑ کے شیف دے دے کے ان کو فرائنگ کر لیں اچھا فرائنگ کے لیے یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کو آپ فرائی کریں ہلکا سا یہ دیکھیں جس سے کہ یہ جو پر مسالہ لگا ہوئے وہ اس کے اوپر سیٹ ہو جائے چپک جائے ان کو باہر نکال لیں تھنڈا ہونے دیں جب آپ نے سرم کرنا ہو تو پھر ایک دفعہ آپ ان کو دوبارہ ڈیپ فرائی کریں گرم تیل میں ڈال کے اس سے یہ کرسپ بھی ہو جائیں گی اور دوسری چیز ہے کہ جب یہ تھنڈی ہو جائیں یعنی آپ دوبارہ نہیں ابھی اس کو تلا ابھی اسی طرح آپ نے ذرا سا اس کو جب اٹھر جائے تو نکال لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو فریز کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو زپ لک میں ڈال کے فریز بھی ٹھیک اس کڑائی میں چار میں نے ڈالی ہیں آنچ بہت تیز نہیں کرنی کیونکہ بہت تیز اگر آنچ ہوگی تو یہ اوپر سے جل جائیں گی پک جائیں گی لیکن اندر سے یہ کچھی رہ جائیں گی اس لیے آنچ کو آپ نے درمیانہ رکھنا ہے جی تو ہم نے چار جو ڈرم سٹکس ڈالی تھی وہ فرائی ہو چکی ہیں آپ دیکھیں ان کی شکل ان کو میں نکال لیتی ہوں آہا اتنی زبردست خشبو آ رہی ہے نا اس کے اندر سے آہ واو زبردست یہ جناب میں نے فور تو اس وقت فرائی کر لی ہیں باقی میں نے ابھی چار جو پانچ جو ہیں وہ رہنے دی ہیں تاکہ ان کے اندر مسالہ اچھی طرح رچ جائے اور ان کی شیپ بھی ہو جائے یہ مجھے آپ کو دکھانی تھی چونکہ اس لیے میں نے ان کو آپ کے سامنے فرائی کیا ہے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں زبردست زبردست خشبو اور یہ پھول جو میں نے گاجر سے مولی سے بنائی ہے آپ سیلڈ اس کے ساتھ رکھیں اس کے ساتھ کیچپ ویسے ضرورت تو نہیں مجھے تو کیچپ بلکل بھی نہیں پسند کسی چیز کے ساتھ میں چاہتی ہوں جو چیز میں نے بنائی ہے جو آپ نے بنائی ہے وہ اپنے اریجنل ٹیسٹ کے ساتھ ہم اس کو انجوائی کریں ٹھیک کیسا لگا آپ کو آپ بنائیے اسے اور اس کے بعد پھر آپ مجھے تصویر بھیجئے آپ کو میں اپنی بک سنگ نیچر شدہ بک بھیجوں گی اس کے ساتھ پھر خیالو کیا گا